کہ سنہ اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا اور اللہ تم سے بہت کام لے گا مجھے آج بھی یادے انہوں نے یہ چیز مجھے دوہسار اٹھرہ میں پہلی بار بولی تھی جب ہم مکہ میں ملے تھے اور میرا عمرہ ہو چکا تھا ماشاءاللہ سے اور میں گھر واپس لوٹ رہی تھی اور اس وقت وہ وہیں تھے تو ہماری ایک بہت چھوٹی سی دو منٹ کی ملاقات ہوئی اور میں نے افکوہس ان کا نمبر تھا اور جب میں واپس آئی تو میں ان سے پوچھتی تھی کوئی بھی مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا تو میں ان سے پوچھتی تھی تو انہوں نے مجھے بہت اچھی اسی وقت وہ بات کہی جبکہ میرے اندر انہیں کچھ ویسا ظاہر ہی نہیں دکھائی دیا بڑھتا ہے کچھ انسان جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو وہ جیسے بات کرتا ہے یا جو اس کے اخلاق ہوتے ہیں اور جو اس کا طریقہ ہوتا ہے اس سے لگتا ہے کہ نہیں یار میں اس انسان کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی یا جانتا بٹ انسان اچھا ہے کچھ اس کے ساتھ اچھا ہو سکتا تو شاید وہ چیز میرے شوہر نے مجھ میں اس وقت دیکھی تھی جب ظاہر سی باتیں تب تو نہ کوئی شادی کی بات تھی اور نہ کبھی ہمیں لگا تھا کہ ہم دونوں جڑ بھی سکتے ہیں مطلب آج بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے مجھے اور انس کو دیکھتے کہ ہم دونوں کی شادی کیسے ہو گئی ویسے ہی مجھے خود کو شوق ہوتا ہے کہ اللہ نے جب ہی بھی میں میرے ہزبن کو دیکھتے مجھے لگتا ہے اللہ نے کیسا جوڑا بنا دیا مطلب میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری شادی ان سے کبھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے نا جیسے دنیا میں ہم جیتے ہیں اور جو ہمارا ظاہر ہوتا ہے کیونکہ لوگ بھی ظاہر پہ اتنا زیادہ جاتے ہیں کہ ان کو جو دیکھتا ہے نا یہ دونوں نہ صحیح ہے ساتھ میں یہ دونوں نہ غلط جوڑی ہے ہم صرف دکھاوے پہ یہ جوڑا صحیح ہے یا غلط تیہ کرتے ہیں لیکن باطل صرف اللہ جانتا ہے جو دل میں ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے تو اللہ نے جانا کہ یہ دونوں کا دل جننے سے شاید کچھ فرق آئے شاید ہم آگے جا کے کچھ لوگوں کے لئے کھیر کر پائے بے شک اللہ کی مرضی سے اور ہر چیز اللہ کرنے والا ہے بہت شاید ہم وہ ذریعہ بن پائے اور آج وہ چیز دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ساری باتیں نا مجھے انس ہمیشہ بتایا کرتے تھے سنا ایسا ہوگا اور اللہ تم سے بہت کام لے گا دیکھو جنہی جمشید صاحب سے انہوں نے کیسا کام لیا جب انہوں نے اللہ کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا اور سب سے بڑے اگزامپل جنہی جمشید صاحب ہے ہمارے لئے مرہوم تو جب ان کی میں انہیں پہلے سے بہت پسند کرتی تھی اور میں ان کا ہمیشہ ویڈیو دیکھتی تھی پھر پتا چلا میرے ہزبن کے وہ دوست تھے اور ان سے ان کا بہت اچھا کنیکشن تھا اور ان کی شہید ہونے سے پہلے ان کا جا لاس وائس نوٹ آیا تھا میرے شوہر پہ آیا تھا انہوں نے مجھے وہ سنایا ابھی تک انہوں نے وہ سیف کر کے رکھا ہے تو جب میں یہ ساری باتیں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی اللہ کچھ بھی کر سکتے کون سوچا ہوگا کہ یہ انسان اتنا بدل جائے گا اور سب کو چھوڑ کے اللہ نے انہیں اتنا قبول کیا اتنا قبول کیا کہ پورا دنیا میں ایڈون ٹھنگ کوئی ایسا مسلمان ہے جو انہیں نہیں جانتا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ اگر میری شوہر جو کہہ رہے صحیح ہے تو مجھے بھی فیمیل ورزن آف جنہ جمشید بنا دینا اور مجھ سے بھی ویسا ہی کام لینا ویسا ہی کام لینا اس سے بڑھ کے لینا کیونکہ ہم اللہ سے مانگتے نا تو جتنا ہو سکے اتنا مانگے جتنا زیادہ ہو سکے ہم تھوڑا پوپیلر ہو گئی تھی بگ بوس سے آنے کے بعد اور مووی ملی تھی سلمان کے ساتھ تو آئی ویسا ہے ویسا ہے باہو یہ وہ بٹ جب میں عمرہ کے لیے گئی پہلی بار اور جب جب آپ کعبہ دیکھتے ہو تو آپ کے آنکھوں سے ویسے ہی رونا آجاتا ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا ہے وہ خوشی کے آسو ہے اور گم کے وہاں جا کے انسان کو میں کہتی ہوں جب سے اس کا ہوش سمالہ تب سے لے کے ابھی تک کہ سارے گناہ یاد آجاتے ہیں for some reason تو جب میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا اور مجھ سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ جب آپ پہلی بار کعبہ دیکھو نا تو اللہ سے خوب دعا مانگو خوب دعا مانگو اور ہر وہ چیز مانگو جو آپ کے دماغ میں آتی ہے اور میں نے سوچا جب میں جاؤں گی تو میں اللہ سے مانگوں گی کہ اب جب میں نے کعبہ دیکھا ہے تو لوگ کہتے کہ جو مانگو کعبہ پہلی بار دیکھ کے دعا قبول ہوتی ہے تو جب میں وہاں گئی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا پہلے میں جاؤں گی نا میں کہوں گی اور پچھریں دے دے اللہ میاں مجھے اور اور کام دے دے اور اور پاپیلر کر دے میرا دماغ میں یہی تھا پر اب یقین نہیں مانوگے جب میں گئی اور میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے جو ہنالا ہرنسل gut کسی لوگ اس چیز کو ویلیو کرتا ہے پر میرے لئے یہ ورڈ ہدایت میرے بہت ویلیو کرتا ہے بہت اس چیز نے میری دنیا اور شاید میری آخرت بدل دی ہے اور کہیں نہ کہیں جو ازبابی طور سے دکھتا ہے میں سوچتا ہوں شاید مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے تو جب یہ ورڈ ہی آتا ہے نا تو میرا دل بہت بھر جاتا ہے کہ اللہ نے کیسا کر دیا مطلب جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن شریف ورس میں لکھتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے تو جب میں آتی ہے نا ایک اور کہ I was lost and he found me and he guided me میں گمراہ تھی اور انہوں نے مجھے صحیح راستہ دکھایا تو میں قرآن شریف ابھی بھی جبھی بھی پڑھتی ہوں اور جب وہ آیت آتی ہوں اور میں پڑھتی ہوں نا میرے آنکھ سے آسوے سے ٹپ ٹپ گرنے لگ جاتے ہیں اور مجھے رکنا پڑتا ہے کچھ وقت کیونکہ میں خود ابھی تک یہ ڈائجس نہیں کر پائی ہوں کہ اللہ نے زندگی میری کیسے بدل دی بس اللہ استقامت دے اور آخری دم تک ہدایت پہ رکھے اور ہدایت پہ موت دے کہ جب انسان نا اپنے آپ کو اتنے حرام میں گھیر لیتا ہے تو اسے حلال بھی حرام نظر آنے لگتا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اب میں جو کام کروں گی تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی لوگ میرے آس پاس ہوگے تو مجھے ہدایت کیسے ملے گی اس کے لئے مجھے ایسے انسان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے نا اور ایسے انسان کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے اب تب تو ہم کوئی مولانا کو دیکھے تو ملٹے بہر بھاگ جاتے تھے کیونکہ ہمیں تو لگتا تھا یہ ہماری کھچائی کرنے والے ہیں اور بس مجھے سیدھا جہنم میں بھیجنے والے ہیں اور جب ایسی انفورچنیٹلی جب انس سے ملاقات بھی تھی اور جب میں نے نہیں جانتی تھی اچھے سے تو مجھے لگتا تھا شروعات میں جب ہماری بات ہوتی تھی میں نے کہا رب میں کیا بات کروں میں تو پردہ بھی نہیں کرتی ہوں اور ہوتا ہے نا یار کوئی مولانا بیٹھے بھلے آپ کیسے بھی ٹائپ کی لیڈی ہو لیکن وہ کہتا ہے سر پر دوپڑا تو رکھ لو یار خود کا نہیں سامنے والی کی تو عزت رکھ لو ہوتا ہے نا تو میں اناس کے پاس ویسے جاؤں اور بات کروں مجھے ایسا لگتا تھا یار وہ ہوتا تھا نا میں نے ان کا نام رکھ دیا تھا کہ اللہ کی پولیس آگئی ہے پکڑنے کے لیے مجھے تو مجھے ایسا لگتا تھا اچھا اچھا پھر اللہ نے ایک ایسا وقت لیا کہ دو ہزار ایٹین ایٹین ہی اسی سال کے اینڈ میں آپ یقین نہیں مانو کہ مجھے شروعات میں اناس بہن بلاتے تھے اوکی میں سوچتی تو مجھے ابھی بھی حسی آتی ہے تو افکوس وہ تو دعوت کی نیت سے ملے تھے مجھے اور ان کا کام تھا کیا ایک کوئی اگر انڈسٹری سے صحیح راستے پہ آ جاتی ہے شاید اور بہنوں کا فائدہ ہو جائے انڈسٹری سے بھی اور اس کی علاوہ بھی تو مجھے جب ملے اچھا بہن جی بہن جی بہن میں بھی ہاں جی 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 مولانا جی 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 تو کیا پتا تھا کہ میرے ہمسبر بن جائیں گے تو ہاں 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 جی 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 اب ان کے ساتھ میں ملی نا میں آپ کو بتائی دیتی ہوں کیونکہ مجھے تاریخ جمیل صاحب بہت پسند ہے تو میں ڈیفنیٹلی چاہتی تھی کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے تو میری بات انس سے ہوئی اور میری ملاقات ان سے دبائی میں ہوئی اور جب ہوئی نا تو میں جا کے جی جیسے ان کو ملی آپ یقین نہیں مانوگے میں ان کے ساتھ دو گھنٹا کم سے کم بیٹھی ہوں گی میں میری موم میرے ڈاڈ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا آپ کام چھوڑ دو نہیں نماز پڑو نہیں کیونکہ وہ سمجھ گئتے کہ میں جو فیلڈ سے آتی ہوں اگر یہ مجھے پہلی ملاقات میں یہ کہیں گے تو میں تو بھاگ جاؤں گی سمجھے جو آپ یا شاید دوسری بار ملنے کے لئے تکلوف کروں گی کہ یوں تو میرا نصیب کے اللہ نے کیسے مجھے ان سے بھی ملا دیا مجھے نا وہ ساری چیزیں دیکھ کے یاد آتی تھی کہ ہمارے یوں ہمارے نانا نانی دادا دادی ہم سے کتنی محبت کرتے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے امی ابو بھی اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور جب وہ بچے بن جاتے ہیں تو ہمیں انہیں سمجھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں ماباپ کی عزت کریں ماباپ سے محبت کریں اور وہ جو کہتے ہیں آپ کی بھلائی کے لئے کہتے ہیں بہت بڑا درجہ ہے اور مقام ہے ماباپ کا کہتے ہیں نا چندت کا رستہ صرف وہی ہے اور شاید یوں ہر بار ہم لوگوں کو نا اب مطلب ابھی تو میری آگے والی نسل آئی نہیں ہے بر جب آپ خود ماں بنتے ہو نا میں نے دیکھا یہ لوگوں میں تب وہ سمجھ پاتے کہ ماباپ کتنی سیکریفائزز دیتے ہیں تب جا کے وہ ماباپ بن پاتے ہیں اور بچے کو سمالنا اور اس کے پیچھے چوبیس گھنٹے لگے رہنا آسان کام نہیں ہے کیونہ کبھی کبھی جب میں اور آنس بات کرتے ہیں ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے نکالا جیسے آٹے میں سے بال اتنے آسانی سے نکال دیا مجھے اس میں سے مجھے الحمدللہ آج کوئی چیز کی یاد نہیں آتی ہے تو ہم کوشش کرے کہ ہم جو بھی کرے ہماری نیت صرف یہ ہونے چاہیے کہ بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اگر اللہ راضی تو اللہ مخلوقوں کی دل میں بھی آپ کے لئے محبت رکھ دیتا ہے اور اگر مخلوق راضی تو دنیا کے تو کام بنی جائیں گے نا اگر آج آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اگر آج میں آپ کو بولوں کہ میرے ایک کام کرتے ہیں آپ کرید ہوگی نا میں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ مجھے بولو کہ سنا یہ کر دو میں کرید ہوں گی تو اللہ جب مخلوقوں کے دل میں اللہ محبت پیدا کرتا ہے وہ نیور اینڈنگ محبت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا کہ یہ محبت ختم ہو تو ہم ہمارے دل میں یہ لے کر چلے اور یہ یقین کرے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے ہم سب یہ مانتے اللہ کرتے آئے ہیں اللہ کر رہے ہیں آگے بھی اللہ کریں گے ہمارا توقل نہیں ہے اس پہ ہم تھوڑے سی نہ ڈگ مگا جاتے ویک ہو جاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے انسانی فطرت ہے یہ ہوتا ہے لیکن کیا کرنا ہے اگر ہم جہاں پہ بھی یہ شیطانی وسوسہ ہے تو جہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا ایسے ڈگ مگا ہے میں کوشش کرنا ہے نہیں نہیں یہ بالکل گلت ہے یہ شیطان مجھے وسوسہ دے رہا ہے مجھے سیدھا چلنا ہے تو جب میں نے اپنی لائف چینج کرنا شروع کیا نا تو انس نے مجھے دعا سکھائی بہت خوبصورت دعا ہے امشور بہت لوگوں کو آتی ہوگی پر میں تو بھی بولنا چاہوں گی انہوں نے مجھے دعا سکھائی یا مکلب الکلو تبت کل بھی اللہ دینک اس کا ترجمہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جماں دے